بسماللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈبل ایف یو کوکنگ ٹی وی میں آپ کو ویلکم ڈیوورز آج میں آپ کے سامنے بنانے جا رہی ہوں دو آلو کی ایک مزیدار سی ریسپی دو آلو ہیں میرے پاس اگر آپ کے پاس دو آلو ہیں تو آپ بھی ایک مزیدار سی ریسپی تیار کر سکتے ہیں میں بنا رہی ہوں آلو کی قتلیاں پہلے ہم آلو کو چھیلیں گے آلو کو چھیلنے کے بعد اس کے ٹاپ سے ہی ایسے گھول گھول راؤنڈ راؤنڈ شیپ میں اس کو ہم سارا کٹ کر لیں گے ٹھیک ہے کٹ کرنے کے بعد پھر میں آپ کو اس کی شیپ دی کھاتی ہوں جی ویورز یہ دیکھئے میں نے دو آلو لے کر ان کو چھیلے چھیل کر میں نے ان کو کٹ کر لیا ہے کٹ کر کے ایسے تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم اس کو چھولے پاڑ دیں گے ہلکی سی آن جلا کر اور اس کے اندر کیا انگریڈینٹس ٹائیں گے نمک مرچ حلدی میں نے تھوڑی تھوڑی مقدار لیا ہے اس کو زیادہ بنائیں گے تو وہ زیادہ مزیکی نہیں بنائیں گے لائٹ ٹیکسٹر میں رکھیں گے تو وہ بہت ٹیسٹی ہے اور اس کے اندر میں نے لیا ہے ایک ٹیمارٹر نورمل سائز کا میں پاس ٹیمارٹر تھا نمک مرچ حلدی اور یہ ہے جھدھنیا پاورٹر اس کو بھی ہم ساتھ ہی ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑی دھیر کے لیے ڈھاک دیں گے تھوڑی دھیر کے لیے ڈھاک دیں گے اور جیسے ہی یہ تھوڑا سا گلنا شروع ہوگا پھر ہم اس کے اندر آئل ڈال لیں گے جی ویورز یہ دیکھئے یہ آپ پھکنا شروع ہو گئے اس ٹائم اس کے اندر میں ایک چھٹکی زیرہ ایک چھٹکی میں اس کے اندر زیرہ ایڈ کروں گی اس سے اس کی خوشبو بہت پیاری آتی ہے آپ اگر زیادہ مسالہ چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں ادھروائز میں یہاں پر تجھ نہیں ایڈ کر رہی ہوں صرف زیرہ خوشبو کے لیے اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اس سے خوشبو بہت پیاری آتی ہے اس کے علاوہ اس میں میں تین چمچ گھی ڈالوں گی تین چمچ میں نے گھی ڈال لے اس کو دوبارہ سے ہم ڈھاک دیں گے کیونکہ اس نے اچھے سے یہ گل جائے گا اور اس کا اتنا اس کے اندر مکس ہو جائیں گے اس کے اندر مکس ہو جائیں گے اس کے اندر مکس ہو جائیں گے حالانکہ ہم نے نمک میں جتنی زیادہ نہیں ڈالی کھٹ بھی اس کا یہ گریوی سی دیکھیں کیسے اس کی ریڈ ریڈ سی بن رہی ہے یہ ٹیماتر کی وجہ سے بنتی ہے اگر آپ اس کو زیادہ تی کھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر مرزی کے مسالہ جاتے ایڈ کر سکتے ہیں ایکچلی میرے بچوں نے ساتھ کھانا ہے تو میں اس لیے اس کو زیادہ ہفتی کھانی کرتی گرم مسالہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں ہری مرچیں کاٹ کر ڈال سکتے ہیں سابدہ ڈال سکتے ہیں میں سابدہ ڈالوں گی لاسٹ پر جس کا دل کرے وہ اس کو کھول کر لے کر کھا سکتا ہے کاٹ کر ڈالنے سے وہ ٹھڑا سکتے ہیں یہ جو ہو جاتا ہے ہاں جی یہ اب اس کو تھوڑے دیر کے لیے اور ڈاک دیں گے اس کے بعد اس کو پھر اچھے سے بھون کر ہم اتار لیں گے جی ویور جی میرے آلو آدھے دن ہو چکے ہیں تھوڑے سے پاک چکے ہیں اس لیے میں نے اس کا ڈکنا کھول دیا ہے کہ اگر یہ ڈکنا بند رہے گا تو بہت زیادہ بھل جائیں گے اس کو ہم کھلے ڈکنے میں پتائیں گے ساتھ ساتھ آپ کو دکھائیں گے اور اتنی دیر میں اگر جو ویور میری چینل پر پہلی دفعہ دیکھتے ہیں میرے ویڈیو پہلی کے پاس دیکھنے ہیں سبسکرائب کر دیں ویڈیو دیکھتے پساند آئے تو لائک کیجئے گا ایک اچھا سکمنٹ بھی کیجئے گا آپ کو کیسی لگی آپ باقی ویڈیوز بھی دیکھئے ساتھ ہی بیل پر کلک کریں گے تو آپ کو سب میری ویڈیوز جتنی بھی آنے والی ہیں آپ کو اس کا موڈکیشن مل جائے گا یہ دیکھئے جی ویورز یہ دیکھئے اب یہ میرا آلو کی سپنیوں والے سالن دیار ہو رہا ہے یہ بلکل پیڑی ہو چلا ہے یہ پھورا ساتھ کم مسالہ ہمیں سے رہنے دیں گے وہ کھانے میں کھا لگتا ہے ہماری میرچے میں نے ابھی ڈالی گیا یہ ایسا ہی جب ہم دام پہ رکھ دیں گے تو پھر یہ بہت اچھے ساتھ کے اندر سے خودی ملڈ ہو جائیں گے اس طرح سے سابت ہر ہمارتے ڈالنے سے اس کے اندر جو بھی اس کا ٹیسٹ نہیں جاتا جس کی وجہ سے یہ زیادہ سپائسی نہیں جانتے ایسے نیچے میں لگے اس دچھے سے ہلایں گے یہ دیکھیں کچھیں کچھیں تیاری اس کے لوگ کا آ رہی ہے تو اچھے بھی نہیں آئیں صرف دو ٹکاکو ملہیں اچھے تکھلیوں کی شیئر نے کھاک کا سالہ ہی نہ لیا یہ تین جانئے آپ نان کو ساتھ کھائیں روڈی کو ساتھ کھائیں جس کو ہر ملکس کو لیں یہ بہت تیزی بنتے ہیں ایسے ہی روکھائیو ڈھاڑھا کر بھاپیں چلنجی سے دشا اوٹ سکتے ہیں یہ ہمارا مصلہ سے تیار ہو جائیں یہ میری آج کی ریسپی کمپلیٹ ہے آلو کی کتلیاں آپ ٹرائے کیجئے گا اور کمینٹس میں بتائیے گا آپ کو کیسی لگی امید ہے آپ کو بہت اچھی لگیں گی جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ پلیز سبسکرائب کیا کریں لائک کیا کریں شیئر کیا کریں نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ